اسلام علیکم ناظرین پروگرام ایک دن ایک ہلکہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم موجود ہیں ہلکہ نمبر آٹھ میں اور پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ ہے نعیم سروہ رامے صاحب جو ہے یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے ووٹر سپوٹر بھی یہاں پہ موجود ہیں پہلے ان کے ووٹر سپوٹروں سے بات کریں گے کہ کس طرح سے جوشہ خروض سے ان کی الیکشن کمپین جاری ہے آج الیکشن کمپین کا آخری دن ہے پہلے ان کے ووٹر سپوٹروں سے بات کرتے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ نعیم سروہ رامے صاحب جو ہے آپ کے ہلکے میں جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ یہ بتائیے گا پانچ دسمبر کے دن کس طرح سے آپ جوہرین کو کامیاب کروائیں گے عوض باللہ امن الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ بھائی سب دیکھ رہے ہیں کہ کتنا رش ہے انشاءاللہ ہماری جد و جہد ساری مکمل ہے ہم بھاگ دورت مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ پانچ طریقوں برپود پورے جتنے بھی یہاں کسے چک ہیں سب کے حمایت سے یہ کامیاب ہوں گے پوری لیڈ کے ساتھ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ سب آپ طریقہ انصاف کی طرف سے یہ ہمارے کینڈیٹ ہیں اور وارڈ نمبر آٹھ ہے حاجی نعیم سروہ رامے صاحب انشاءاللہ برپود آپ کی حمایت سے پورے حلقے کی حمایت سے یہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ آپ یہ بتائیے گا موسم تو جہاں کافی سرد ہے لیکن وہاں میں کافی جوش و خروش نظر آ رہا ہے یہ بتائیے کوئی خاص بات بتائیے گا کس وجہ سے آپ جو ہے نعیم سروہ رامے صاحب کو کامیاب ہوں گے ایک تو لوگ ازاد ہو رہے ہیں ایک غلام بھی دیا جنگیزیرہ لوگانے پانیاں یہ سینہ ازاد ہو گئے ہیں ایتے ہلکے تھے کتی چالی سال ہو گیا الیکشن نہیں ہویا پہلی دفعہ الیکشن ہویا لوگوں نے محول بڑیا لوگ غلام بھی تو جانا چھوڑنا چاہتے ہیں پرانے بندے تو جان چھوڑانا چاہتے ہیں یہ لوگ سمجھ سے بھی رہایا ایس واسدے لوگ آنے پہ جوش و خروش ہیں لوگ حضی نعیم صاحب نے نال سپورٹ کر رہے ہیں پیٹی آنے پہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ جنون دوا جنون لوگان تھا ایس واسدے لوگ نحضی صاحب نعیم سردی دوای لوگ نکل کے آئے نہیں جی آپ یہ بتائیے گا پانچ دسمبر کے حوالے سے کیا پلاننگ بنائی ہوئی ہے آپ نے جو اپنے امیدوار کو کامیاب کروانے کی پانچ دسمبر کو اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوا تو انشاءاللہ نعیم رامے صاحب کامیاب ہوں گے اور سب سے بڑی باع یہ ہے کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ سلکے کے لوگوں کے لئے جہاد کر رہے ہیں پچھلے چالیس سالوں میں سے آج تک کسی بندے نے ان چودمیوں کے خلاف الیکشن نہیں لڑا نعیم رامے صاحب پی ٹی آئے کے پلیئر فارم سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پانچ دسمبر کو کامیاب کروائیں گے اور بڑی لیڈ سے ان کو ہرائیں گے اور ابھی تک وہ بکھلائے ہوئے ہیں کیونکہ نعیم صاحب اتنا راش دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی انشاءاللہ ناظرین جیسا کہ آپ ان کے ووٹر سپورٹر کی بات سکتے ہیں ہلکہ یہی کہنا ہے کہ پانچ دسمبر والے دن ہے جنون اور جنون کا جو ہے وہ مقابلہ ہوگا اور پانچ دسمبر کو جنون جو ہے وہ باری ایک سریعت ہو جو ہے وہ کامیاب ہوگا اس وقت جو پی ٹی آئی کے جو امید وار ہے ہلکہ نمبر آٹ کے نعیم رامے صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے جو ووٹر سپورٹر ان کو کافی توقات ہیں ان کے اوپر تو کس طرح سے ان کے امیدوں پارے جو پورا ہوتے رہیں گے اور الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کیا پلاننگ بنائی ہوئے جی رامے صاحب یہ بتائیے گا پانچ دسمبر کے دن جو ہے الیکشن دو دن باقی رہ گئے کیا پلاننگ بنائی ہوئے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری کوئی پلاننگ دی ہے میرے تو ساتھ دے رہے ہیں لوگ سواب کا کام سمجھ گئے یہ الیکشن جہاد کر رہے ہیں سب لوگ جو ہے نا ان چودریوں کے خلاف ایک جہاد کر رہے ہیں ادھر تو کینگڈم تھی جیسے سعودیہ میں ہے ادھر کوئی الیکشن نہیں ہو رہا تھا چالیس سال سے تو پی ٹی آئی کے یہ ینگ لوگ ہیں لڑکے ہیں ان کے پاس اتنا جنون ہے کہ سب کچھ بہا کے لے جائیں گے سب شیئر ویر سب دوڑ جائیں گے ادھر سے کوئی چیز نہیں بچے گے آپ کے حلکے کا ٹوٹل ووٹر کتنے ہیں جسرا ووٹر جو ہیں وہ کتنی تنا اٹھارہ سو چھتیس ووٹ ہے ہمارے حلکے کے تو کیا پلانک پڑائی ہوئی آپ نے الیکشن دے جو ہے آپ کے جو ووٹر سپرٹین کو پولنگ سٹیشنوں پر لانے کے لیے پلانک یہ خود ہی کریں گے سب یہ عمران خان کے جو جنونی ہے نا یہ خود ہی سب کچھ کریں گے انشاءاللہ یہ سب کچھ سنبھالیں گے سب سب یہ بھی بتائیے گا آپ کے حلکے میں جو ٹوٹل برادری ہیں وہ مین برادرییں کون کونسی ہیں ہمارے علاقے میں رائی برادری ہے راجبود برادری ہے رحمانی برادری ہے پھر عباسی برادری ہے می برادری ہے خرل برادری ہے سیال ہے سیال برادری ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کام یاب کرتا ہے تو کس طرح سے عوام کی امیدوں پر جو پورا اتریں گے آپ انشاءاللہ میں تو ایک ان جیسے ہی آدمی ہوں غریب عوام میرے ساتھ ہے میں بھی غریب ہوں جیسا یہ خود کریں گے جو بھی کرنے ہیں میرے کو کرنے کی ضرورت ہی ہے یہ خود کریں گے کہ اپنے رحمی صاحب کے پاس یہی کہنا ہے کہ امام کی محبتے میرے ساتھ ہے پانچ دسمبر کے دن جو ہے پانچ دسمبر کے دن جو ہے یہاں سے بھلا جو ہے وہ کامیاب ہوگا ان کے اور بھی وٹر سپوٹر یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کونوں نے کیا پلانے کے پناہی ہوئی ہے آپ یہی بتائیں گے پانچ دسمبر کے حوالے سے آپ اپنے میدوار کو کس طرح سے ہو جائے وہ کامیاب تمائیں گے انشاءاللہ ہم اپنے میدوار کو برپور تاون کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اپنے میدوار کو ووڈ کی پرجی سے انشاءاللہ تعالی جتوائیں گے ان بڈیرے اور چوتری نظام کو انشاءاللہ تعالی پاس تریق کو یہ سب وہ ہم ریجیکٹ کر دے گی انشاءاللہ یہ ناظرینی جیسا ہے کہ آپ نے ان کے ووٹر سپوٹروں کو بہت سنو ان کا یہی کہنا ہے کہ پانچ دسمبر کو جو ہے جنون اور نون کا جو ہے مقابلہ ہوگا اور جنون جو ہے وہ پانچ دسمبر کو جو ہے بھائی اکسٹریے سے جو ہے ہلکا نمبر آٹ سے جو ہے وہ کامیاب ہوگا ندی یہاں پہ ایک شایٹ بریک لیں گے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا